ہائے گائز میرا نام ہے اتصف اور آج بنا لیتے ہیں گھر پہ بنا ہوا گرم مسالہ سترہ سے اٹھرہ کھڑے مسالے ملا کر بنائیں گے ہم یہ مسالہ جس کو آپ کسی بھی سبزی میں ڈال کر اس کا ٹیسٹ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس مسالے کے پیکٹ کو آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں اسے خریدنے کے لئے نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیے ان کونٹٹیٹیز سے ہمارا ایک کلو گرم مسالہ بنے گا جو کی گھروں میں سال بھر تک آرام سے یوز ہو جاتا ہے تو چلیے میں آپ کو ایک ایک گرم مسالے کی ڈیٹیلز بھی بتاتا ہوں ان کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں اور انہیں کیسے بنانا ہے اور کیسے سٹور کرنا ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ گرم مسالوں میں کافی سارے کھڑے مسالے ڈلتے ہیں جن میں سے کچھ نیوٹرل مسالے ہوتے ہیں کچھ تیکھے مسالے ہوتے ہیں اور کچھ کڑوے مسالے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ کچھ سوندھی اور میٹھے فلیور کے بھی مسالے ہوتے ہیں ان مسالوں کی پرفیکٹ کونٹیٹیز کو ڈالنے سے ہی بنتا ہے ہمارا گرم مسالہ انہیں ہمیں ہلکی آنچ پر بھون لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے پوری طریقے سے تھنڈا ہونے کے بعد اسے ہم پیس لیتے ہیں تو چلیے ایک ایک مسالے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ کیسے بنانا ہے ہمیں گھر پہ یہ سال بھر آرام سے چلنے والا گرم مسالہ پہلے ہم پچیاسی گرام چکری فول لے لیتے ہیں جسے سٹار اینیز بھی کہتے ہیں یہ خوشبو والا مسالہ ہوتا ہے اور اس سے سبجیوں میں بہت ہی بڑیا خوشبو آتی ہے اسی کے ساتھ چالیس گرام بڑی الائچی لے لیں گے اور بیس گرام ہری الائچی لے لیں گے یہ دونوں سے ہی ہماری سبجیوں میں بہت ہی خوشبو آتی ہے یہ بھی سوندھی خوشبو کے مسالے ہیں اسی کے ساتھ بیس گرام پیلی جاویتری لے لیتے ہیں اور بیس گرام لال جاویتری لے لیتے ہیں دونوں ہی کڑوے مسالے ہیں اور پاچن سے چھوڑی ہوئی سمسیوں کے لیے بہت ہی بڑیا رہتے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے اسی گرام سونف لے لی ہے جو ہماری سبجیوں میں میٹھا فلیور دیتا ہے اس کی تاثیر بھی بہت تھنڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ اسی گرام سفیج جیرہ اور اسی گرام کالا جیرہ لے لینا ہے یہ دونوں ہی ہمارے گرام مسالے کا بیس بناتے ہیں باڈی آتی ہے اس سے گرام مسالے کی جیرہ پاچن کے لیے بھی بہت ہی بڑیا ہوتا ہے ہم نے سو گرام کالی میرچ لے لیے یہاں پر یہ بہت ہی تیکھی ہوتی ہے اور یہ ہمارے گرام مسالے میں ایک شاپنس آئڈ کرتی ہے اس کے بعد اسی گرام خسکس لے لیا ہے اس کا فلیور بہت نیوٹرل رہتا ہے جو کڑوے اور تیکھے مسالوں کو بیلنس کرتا ہے بیس گرام جائفل لے لیا ہے جس کی بہت ہی بڑیا خوشبو آتی ہے ساتھی میں سو گرام دالچینی لے لیں گے یہ کھڑی دالچینی ہے اس کی سگن بہت اچھی ہوتی ہے اور گریوی کے مسالوں میں بہت ہی اچھا فلیور دیتی ہے سو گرام لونگ بھی جاتا ہے اسی میں اس کی بہت سوندھی خوشبو ہوتی ہے پلاو کڑی میں بہت اچھا لگتا ہے لونگ کا فلیور ساتھی میں ساٹھ گرام سوٹ یا ڈرائی جنجر جسے کہتے ہیں وہ بھی جاتا ہے بہت شارپ فلیور آتا ہے اور گرم تاثیر ہوتی ہے اس کی بیس گرام باجہ یا پتھر فول بھی جاتا ہے اس سے باقی مسالوں کو بیلنس کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے یہ مسالہ پچاس گرام تیج پتھا جو کی کڑوے مسالوں میں آتا ہے اسے بھی لے لیں گے یہ گریوی کی سبجیوں میں بہت یوز کیا جاتا ہے پندرہ گرام وارڈنگ لے لیے اچھو تھا ہی چھوٹا چمچ تیڑ ڈال کر اب جیرے کو بھون لیتے ہیں پہلے ہمیں سارے مسالے بہت دھیمی آج پر بھوننا ہے ہمیں صرف انہیں ایک سے دیڑ منٹ کے لئے ہی بھوننا ہے تاکہ ان کی خوشبو نکلنے لگ جائے مسالوں کو تیج آج پر سیکھنے سے مسالے جلنے لگتے ہیں اور جس سے ان میں ایک الگ سی جلنے کی خوشبو آئے گی تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ مسالے ہمیں ایک دم دھیمی آج پر ہی سیکھنے ہیں اسے ایک بول میں کھالی کر لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے اسی طریقے سے باقی کے بھی سارے کھڑے مسالے ہمیں بھون لینے ہیں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ سارے کھڑے مسالے ہم ایک سے دیڑ منٹ سے زیادہ نہیں بھون رہے ہیں ہمیں سارے مسالے بھونتے ہوگا گیس کو ایک دم دھیرے ہی رکھنا ہے کسی بھی ٹائم پر اگر ہمارے مسالوں سے دھوان اٹھنے لگتا ہے تو ہمیں ترند گیس بند کر دینا ہے اور کھڑائی کو تھنڈے ہونے دینا ہے اسی کے بعد ہم باقی کے مسالے سیکھیں گے سارے مسالوں کو دھیرے دھیرے کر کر بھونتے ہوئے ہمیں ایک کٹورے میں کھالی کر لینا ہے اس سے کہ یہ تھنڈے بھی ہوتے رہیں گے اور دھیرے دھیرے ان کی بھونائی بھی ہوتی رہے گی کھڑے مسالے ہر کوئی بھون کر گرم مسالہ نہیں بناتا ہے پر اسے بھوننے سے اس کا ٹیسٹ اور اس کا فلیور بہت اُبھر کے آتا ہے اور جب بھی آپ اسے یوز کریں گے تو ایک الگ سا فریگرنس آپ کو ہمیشہ اس میں فریشنس ملے گا کوشش کریں کہ آپ سارے مسالے ایک کے اوپر ایک ہی ڈالتے جائیں تاکہ یہ مسالے اپنی گرمی میں بھی ہلکے ہلکے بھونتے رہیں اور اپنے آپ تھنڈے بھی ہوتے رہیں ہر مسالہ بھوننے سے ہر ایک کی اپنی خوشبو نکھر کے آتی ہے اور جب یہ ساتھ میں مل جاتے ہیں تو ہمارا ایک دم بڑیا والا گرم مسالہ تیار ہوتا ہے جسے کسی بھی سبجی میں ڈالیں کسی بھی پلاو میں ڈالیں کہیں پر بھی یوز کریں اس کا ایک الگی ٹیسٹ اُبھر کے آتا ہے گھر پہ بنانے سے ہمارا گرم مسالہ بہت ہی پیور بنتا ہے ہم اپنے حساب سے اس کا ٹیسٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کا تیکھا پن اس کا سوندہ پن آپ کو جیسے پسند ہو آپ ویسے کر سکتے ہیں ہم جو گرم مسالے کی ریسیپی بتا رہے ہیں یہ بہت ہی ملٹی پرپس گرم مسالہ ہے اسے آپ پلاو سے لے کے سبزیوں تک ڈال سے لے کے مٹھائیوں تک کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے آپ چاہیں تو میٹھے مسالوں کو تیکھے مسالوں کو اور کڑوے مسالوں کو ایک ساتھ بھون سکتے ہیں میں نے یہاں پر الگ الگ بھونہ ہے آپ اسے کسی بھی پرکار سے بھون سکتے ہیں ہمارے سبھی مسالے بہت بڑیہ طریقے سے بھون رہے ہیں اور اس میں سے بہت ہی اچھی خوشبو نکل کر آ رہی ہے موسیقا تیج پتہ بہت بڑا ہوتا ہے تو اسے آپ کاٹ کر بھون لیں اسے بھونتے وقت آپ اپنے ہاتھوں کا بھی use کر سکتے ہیں تاکہ یہ جلے نہیں اور اس کا color change نہیں ہو ہمیں الائچی کو سب سے کم بھوننا ہے تاکہ اس کا fragrance اور اس کا flavor بنا رہے تھوڑا بھی زیادہ بھوننے سے اس کا کڑوا flavor آنے لگ جائے گا تو الائچی بھونتے وقت بہت ہی سابدانی رکھیں ہمارے سارے گرم مسالے اب بھون کر تیار ہیں ہم نے اسے ایک ہی باؤل میں ایک کیوک پر ایک ڈالا ہے تاکہ ان کی بھونائی دھیرے دھیرے ہوتی رہے اور یہ تھنڈے بھی ہوتے رہے آپ چاہے تو یہ مسالے کو گھر پہ پیس سکتے ہیں یا چکی سے بھی پیس کر مانگوا سکتے ہیں اسے پیسنے کے بعد ہمیں ایک بار چھان لینا ہے تاکہ جو بھی کچھرا یا جو بھی بڑے دانے ہیں وہ اوپر الگ سے رہ جائیں اور ہمیں ایک بڑیا texture کا گرم مسالہ ملے ہمارا گرم مسالہ چھن چکا ہے بہت ہی بڑیا کلر آیا ہے اس میں یہ گرم مسالے میں ہم نے دھنیا لال مرچ کو نہیں ڈالا ہے کیونکہ وہ سبجیوں میں آپ اپنے حساب سے adjust کرتے ہیں اور ہر سبجی میں لال مرچی اور دھنیا کی requirement الگ ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہمارے گھر پہ بنا ہوا گرم مسالہ تیار ہے بہت بڑیا خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اگر آپ بھی یہ گرم مسالہ order کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں آپ سبھی کی request پر اب یہ گرم مسالے کی recipe تیار ہے i hope کہ آپ کو یہ گرم مسالے کی recipe اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو آپ اسے like کریں اور چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں تیار کیے ہوئے گرم مسالے کو آپ ایک airtight jar میں store کر کے رکھیں اگر اسے تھنڈی جگہ پر store کریں گے تو اس کی خوشبو بہت زیادہ سمیں تک بنی رہتی ہے اگر آپ کی family چھوٹی ہے تو آپ اسے دو بار میں بھی batches میں بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہمیشہ fresh flavor آتا رہے دنیا جمع آپ کوàng چاکہ آپ شکریہ جانکم آپ کے باikat جوہ پاک لازم مل ملتے ہیں آپ سے اگلی رسیپی میں till then take care bye bye کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا please give it a big thumbs up if you did like share اور subscribe کرنا نہ بھولے اور مجھے انسٹاگرام پہ بھی پہلو کرے i will see you soon bye